نئے سال کی پہلی خوشخبری حکومت نے پیٹرول مسنواتی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول چار روپے چھاسی پیسے سستہ کر دیا گیا ڈیزل کے نئے قیمت ایک سو چھے روپے اٹھ سٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل کے نئے قیمت باسی روپے اٹھانمے پیسے فی لیٹر مقارر نئے قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا سینئرز کی کمی جونئرز سے ہی کام چلاو پنجاب میں گیٹ سترہ کے پی ایمیس افسران کی کمی کا معاملہ چالیس جونئر افسران کو وزریالہ آفیس سے منجوری کے بعد سیکشن آفیس سے ترنات کر دیا گیا افسران کی تقررے کا نوٹیفکیشن چاری وائس آف پنجاب کی تلاش نوجوان ہو جائیں تیار وزیر ثقافت کا سولہ فرور سے ملتان سے آڈیشنز کرانے کا اعلان فیاس الحسن چوہان کہتے ہیں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے نیگلوکاروں کی حکومتی سطح پر سرپرستی کریں گے فنکاروں کو چار چار لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دی جائے گی سرکاری ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت مل گئی محکمہ سہت نے نیا ترمیمی ایکٹ ملزوری کے لیے بچوا دیا لیبارٹری ٹیکنیشن اور دیگر سٹاف بھی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے لاہور نیوز نے مساودہ کی کوپی حاصل کر لی ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشینری سابقہ دور میں منگوائے گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنٹ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزریعاصم آمین اسلام کی پریس کانفرنس کرپٹ اناسر سے چار ارب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو ارب بائیس کروڑ فیروسپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے موڈل ہاؤسنگ کیس میں تریسٹھ کروڑ کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکرد کی ریپورٹ جاری کر دی نصیر آباد نون لیگ دفتر میں ایم ایس ایف کے یوم ایتاسیس کی تقریب لیگی رہنماؤں نے کیک کٹا ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا پرویس ملک نے کہا پارٹی چھوڑ کر کوئی نہیں جا رہا مشکل وقت ہے گزر جائے گا نواز شریف کی سزا لا انصافی پر مبنی فیصلہ ہے نون لیگ لارڈ سوینگ نے نواز شریف کی سالگیرہ کا کیک کٹا لیککو تھرڈ سرکل کے درے پر ملازمین کی اپگریڈیشن پر سرکل آفیس میں تقریب جنرل سیکٹری ہائیڈرو یونین خورشید احمد کا پرتفاق استقبال کہا ملازمین کی افلاح و بہبوت کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے ٹیکس سے بچنے کے لیے سیلز کے آداد و شمار میں ہیر پھر جلال سنس ڈپارٹمنٹل سٹور ایف بی آر کے جال میں آ گیا ایک ہی دن میں جلال سنس کی دو برانچز پر چھاپا ڈیفنس فیس فائف اور گل بگ برانچ کا تمام ریکارڈ کبزے میں لے لیا گیا ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ جلال سنس گیرہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیکس ادا کر رہا تھا صرف گل بگ برانچ کی گزشتہ روز کی سیل ستر لاکھ روپے ہوئی اور نئے سال کے موقع پر عبداللیم خان کا پنجاب انٹیٹیوٹ آف کاریلوجی کا دورہ سینئر وزیر کی ذریعہ علاج بچوں کی آیادت نئے سال کی مبارک بار موسیقی